موسیقی شکر گزار ہوں اس بات کے لیے کہ خدا اپنے خادموں کے مسئلہ سے اپنی خدمت کو آگے لے کر چل رہا ہے اور میں اس کے لیے خدا کر جتنا بھی شکر دا کروں بہت کم ہے میں تو اتنی عرصے سے دعا کر رہی ہوں میں تو بیشف صاحب سے بھی کہتے ہیں دعا کرے ہیں پادش سے بات سے بھی کہہ رہی ہوں لیکن میری دعا نہیں سنی جاتی آئیے انہی وجہات پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ کیا وجہات ہیں کیا ہم نے کبھی اپنی زندگی پر غور کیا ہے اور اگر جب ہی وجہات آپ جانیں گے تو آپ پھر اپنی زندگی کا موازنہ خدا کلام سے کیجئے گا ان باتوں سے کیجئے گا کہ واقعی اگر میری دعا نہیں سنی جاتی ہے یا میری دعا قبول نہیں ہو لی اس کی پیچھے وجہ کیا ہے ہم نے تو کبھی اس وجہ کو جانے کی کوشش نہیں کی ہم نے تو کبھی خدا کی مرضی کو بھی جانا نہیں ہم صرف کہتے ہیں یہ خدا جو میں مم گیا پس کو دے دے تیری خیرے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا بھی بہت کیا ہے ضروری ہے یہ حوالہ ہمارا توجہ اسی طرف دلاتا ہے کہ پہلی بات اگر آپ دعا کریں تو اس میں شک نہ ہو شفا مانگیں اس کے لئے شک نہ ہو یہ سب سے پہلا جو جملہ ہے وہ ہماری زندگیوں کے اندر ہونا بہت کیا ہے ضروری ہے کہ شک نہ ہو ہم اس کو بیچ میں رپیٹ کرتے رہیں گے کہ شک نہ ہو کیونکہ یہی سب سے بڑی ایسی وجہ ہے جس کے لئے سے میری دعا رک جاتی ہے میری دعا سنے نہیں جاتی میری دعا کے اندر بہت ساری رکافتیں ہیں تو میں نے کیا کرنا ہے دور کرنا ہے تین چار رکافتیں ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے اور ساتھ حوالہ جات بھی دیکھ سکیں گے تاکہ آپ لوگ اس بات کو اچھے طریقے سے جان سکیں کہ کونسی ایسی رکافتیں ہیں جو میری دعا کے اندر حائل ہیں کیا میرے ایمان کی کمزوری ہے یا میری دعا خدا تک کیوں نہیں پہنچ باتی اس کی کیا وجوہات ہیں نمبر ون جس شخص کا ایمان متزلزل ہو اس شخص کی دعا کبھی نہیں سنی جاتی جس کا ایمان متزلزل کا مطلب ہے دعوان ڈول ہونا ٹھیک ہے ادھر بھی ہم ایک طرف زندہ خدا کے حضور میں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور دوسری طرف اور غیر معبودوں کے پیچھے بھی دعائیں مانگ رہے ہیں خدا کبھی بھی ایسی دعا کو قبول نہیں کرتا اگر ابھی آپ نے حوالہ اگر آپ نے سنا ہے تو لکھے جس میں شخ ہو متزلزل ایمان کا مطلب ہے جس میں شخ ہو بے تقادی ہو اور یعقوب بڑے خمسورت انداز سے پانچ بھی سات ویعت فرماتا ہے کہ وہ شخص دو دلہ ہے اور اپنی سب باتوں میں کیا ہے بے قیام ہے بے قیام کا مطلب ہے کہ ایک جگہ اس کا ایمان ٹھہرتا نہیں ہے اگر یسو کے پر میرا ایمان ہے آپ کا ایمان ہے تو ہمیں یہ ایمان لے کر آنا چاہیے کہ میں یہاں سے شفا لے کر جاؤں گا میں یہاں سے برکت لے کر جاؤں گا اور جب ہم نے دوسرے خداوں کو بھی اپنا خدا مان رکھا ہے ان کی بھی پرسش کرتے ہیں ان کی بھی پوجہ کرتے ہیں ان کی آگے بھی چھکتے ہیں تو پھر ہم کبھی بھی اپنی دعا کا جواب حاصل نہیں کر سکتے کبھی نہیں جتنی مرضی آپ دعائیں کریں امریکہ چلے جائیں لاہور چلے جائیں جہاں مرضی چلے جائیں اگر آپ کے ایمان کے اندر شک ہے آپ کا ایمان متزلزل ہے بے تقادی ہے آپ بے قیام ہیں ایک جگہ آپ اپنے ایمان کو قائم نہیں رکھتے تو خدا آپ کی دعا کبھی نہیں سنے گا اور یہ سچ ہے کیکت ہے یہ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اور دوسری طرف خدا کی عصر مسیح ہماری دعا کے مطلق فرماتے ہیں اگر آپ مرکز کی انجھے دیکھیں کہ دعا ایمان سے مانگی جائے کس سے مانگی جائے دعا ایمان سے مرکز کی انجھے کی 11-24 شیط میں لکھا ہے اس لئے میں تم سے کہتا ہوں جو کچھ تم دعا میں مانگو گے یقین کرو کہ وہ تم کو ملے گا مل گیا اور تم کو مل جائے گا ایمان رکھیں اور جب ایمان میں شک آ جاتا ہے تو آپ کی دعا رک جاتی ہے دیکھیں خدا جس پر میرا اور آپ کا یقین ہے بھروسہ ہے ایمان ہے تو اکل ہے وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگو ہم تو دوسرے جگہ پر بھی جا کے مانگتے ہیں اس لئے تو ہماری دعا رک جاتی ہے اس لئے تو ہماری دعا کمزور ہے ہمارا ایمان کمزور ہے ہم دوسرے خداوں کے پیچھے بھی بھاگتے ہیں اور پہلا حکم کیا ہے میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ مانا ہمارا خدا غیور خدا ہے وہ کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے مجھ سے مانگنے والے کسی اور جگہ پر بھی جا کے مانگے اور میرا ایمان ہے خداوں کے در پہ آنے والے کبھی خالی آرت نہیں جاتے آپ صرف ایمان لے کر آئیں حالیلویہ ایمان میں شک ہونا جو ہے آپ کی دعا میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے اپنے ایمان کو متضرزر نہ ہونے دیں اکثر گھر میں جب بیماری بڑھ جاتی ہے مہینہ دو مہینہ تین مہینے چار پانچ چھ سال لگ جاتا ہے تو ہم پھر کہتے ہیں جب بڑی دعا ماں کرائیاں نے پر شفا نہیں ہو رہی لیکن یہ سوچیں کہ کہیں آپ کا ایمان متضرزر تو نہیں ہے شفا کیوں نہیں مل رہی بیماری کیوں نہیں جا رہی مشکلات کیوں نہیں جا رہی پریشانیاں کیوں دور نہیں ہو رہی وجہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا ایمان کیا ہے ڈاما ڈول ہے ایلیہ نبی سالت دین کتاب فرماتے ہیں تم کب تک ڈاما ڈول رہو گے کیا کہتے ہیں تم کب تک ڈاما ڈول رہو گے یہاں تو اس زندہ خدا کی پرستش کرو یہاں اس بال کی پرستش کرو آج میرے اور آپ کے سامنے بھی یہی چیلنج ہے کہ یہاں تو ہم زندہ خدا کے پاس آ جائیں یہاں پھر ہم غیر معبودوں کے پیچھے ہی بھاگتے پھریں شفا نہیں بھی لے گی اس طرح جب ہم ایمان کے ساتھ یسو کے پاس آئیں گے خدا یسو آپ کے ایمان کے مطابق آپ کو کیا دے گا شفا دے گا یسو مسیح نے بھی جتے موت ذات کے جتے بیماروں کو اچھا کیا چنگا کیا خدا نے شروع کیا جا تیرے ایمان نے تجھے کیا کیا اچھا کیا قوت نکلتی ہے یسو سے جب ہم ایمان لے کر اس کے پاس جاتے ہیں اس سے طاقت نکلتی ہے شفا نکلتی ہے وہ بارہ برس کی عورت جس کے خون جاری تھا اس سے کہا ہے مجھ سے قوت نکلی ہے تو جب وہ ایمان کے ساتھ پاس آئی اور ہمیں بھی ایمان کے ساتھ جو پاس آتے ہیں یسو کے تو یسو کی شفا کی قوت ہمارے اندر جاری ہونا شروع جاتی ہے ہارلویہ اور یہ میرے اور آپ کے ایمان پر ہے متزلزل نہ ڈامہ ڈول نہ ہو بڑی سے بڑی مشکل آجائے پریشان نہ ہو ایمان رکھیں اور اس ایمان میں شک نہ کریں خدا اند آپ کی دعا کو سنے گا دوسری وجہ دل میں اگر بدی ہو دل میں اگر بدی ہو تو خدا ہماری دعا کبھی نہیں سنتا دوسروں کے بارے میں ہم برا سوچ سکتے ہیں بورے خیال رات رکھتے ہیں بورے منصوبے بانتے ہیں یہ بہت بڑا مضمون ہے بہت ساری آیتیں میں آپ کے سامنے بیان کر سکتا ہوں لیکن اتنی باتیں ہیں کہ آپ کے ذہن نشین ہو سکیں یہ بات کہ کیا وجہات ہیں کہ ہماری دعا روک جاتی ہے دل میں اگر بدی ہو زبور نویس مقدس دعوت نے فرماتے ہیں کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری نہ سنتا کہ ایدھا ہم خدا کے ذر میں جاتے ہیں ہم دوسرے کو معاف نہیں کرتے اور اپنے لئے بہتری چاہتے خدا ایسی دعا نہیں سنتا ہم دعا اربانی پڑتے ہیں کہ خدا جس طرح ہم نے قصوروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قصوروں میں کیا کر معاف کر لیکن ہم کیا دوسروں کی قصوروں معاف کر کے آتے ہیں خدا کی سوری میں کبھی نہیں تو اگر میں بدی ہمارے اندر ہوگی گناہ ہمارے اندر ہوگا تو خدا ہماری دعا کا جواب ہمیں کبھی نہیں دے گا ایک گھر میں رہتے ہوئے دوسرے کمبرے والے نہ ساڑی لاکدی نہیں ادھر کہتے ہیں بیشف صاحب ساڑے بس دعا کر دو ہیں ساڑی بماری دور ہو جائے ایسا نہیں ہوگا اور زبور نمیس فرماتا ہے کہ سچائے کے ساتھ دعا کریں کس کے ساتھ کہ خدا ان ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں حالیلویہ خدا ان ان سب کے قریب ہے جو اس سے کیا کرتے ہیں یعنی سچائے کے ساتھ دعا کرتے ہیں جھوٹ نہیں فریب نہیں ہماری دعاوں کے اندر ہم دنیا سے تو چھپ ستے ہیں لیکن اس الہی ذات سے کبھی چھپ نہیں ستے نہ اپنی بدی کو اس سے چھپا ستے ہیں لیکن اس کی آنکھیں ہماری نگران ہیں وہ ہمیں دیکھ رہی ہیں وہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جانتا ہے وہ ہمارا چلنے پھرنے سے واقف ہے وہ ہماری خوابگاہ کی بھی چھان بین کرتا ہے تو ہم بدی کو کیسے چھپائیں گے وہ تو دلوں اور گردوں کا جانچنے والا خدا ہے تو جب بدی ہمارے اندر ہوگی تو خدا کبھی بھی میری اور آپ کی دعا نہیں سنے گا دوسری وجہ ایک اور بتا دوں کہ خدا سے درنے والوں کی بھی دعا سنی جاتی ہے ایک سچائی کے ساتھ جو دعا کرتے ہیں کیونکہ خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کیونکہ دعا کا مطلب کیا ہے خدا سے رفاقت رکھنا خدا سے بات چیت کرنا خدا کے زور میں جھکنا اپنی کمزوریوں کتائیوں کو غلطیوں کو خدا کے زور میں پیش کرنا اور دوسری وجہ یہ بھی جب ہمارے دل میں بدی ہو تو خدا نہیں سنتا لیکن اگر سچائی کے ساتھ دعا کریں خدا ہماری دعا سنتا ہے دوسری وجہ کہ خدا سے ڈرنے والوں کی بھی دعا سنی جائے گی جو خدا سے ڈرتے ہیں جو خدا کا خوف رکھتے ہیں کوئی بھی غلط بات کہنے سے پہلے کوئی برا کام کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ خدا موجود ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں اس کی دعا سنی جائے گی جس کے اندر خدا کا خوف ہوگا اور کلام کس میں لکھا ہے اگر آپ زبور کی کتاب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں وہ ان کی مراد پوری کرے گا وہ ان کی سنے گا اور ان کو بچا لے گا جو اس سے کیا کرتے ہیں ڈرتے ہیں خدا ان کی دعا بھی سنے گا ان کو بچائے گا ہر بیماری سے تنگی سے مسئیبت سے ہر طریقے سے بچائے گا بیشم صاحب اس بات کو جانتے ہیں اور یہاں پہ میرے چھوٹے بھائی بھی بیٹھے ہیں اوپر کہ ہماری فیملی کے اندر بہت کہہ ستے ہیں کہ دکھ کا ایک بہت بڑا سلاب آیا ہر سال میری فیملی کے اندر کوئی نہ کوئی کسی کی ڈرت ہو جاتی بڑے بھائی کی ہوگی والد صاحب کی ہوگی بھابیوں کی چھوگی کچھ سات لوگ آگے پیچھے ایک ایک سال بے چلتے رہے تو ایک دن میں چھوٹے میں گیا تو وہ مجھے کہہ لگے کہ پیس اب آپ کلام سنا رہے ہیں آپ زرہ ٹینشن میں نہیں لگ رہے ہیں تو بھائی کہ کیوں ہوا کیا ہے کہتا ہے جی آپ کے پر اتنی ٹینشنیں پریشانی آئی ہیں میں نے سات بچوں کو ڈاپ کیا قسم کا اپنے بھائیوں کے بچوں کو تین میرے اپنے بچے لیکن خدا نے کبھی بھی کسی بات کی کمی ہونے نہیں دی کئی دفعہ جب ہمارے گھروں میں ایسی موات ہوتی ہیں تو اس کے لیے خدا ہے تین ساڑاکار جوانہ موات ہو جاتی ہے ہم خدا کو بھرا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں لیکن جو خدا سے ڈرتے ہیں لکھے ہیں ان کی دعا سنی جائے گی اور وہ ان کو بچائے گا بھی میں نے ان سات بچوں میں چار بیٹوں کی شادیاں بھی کر دی ہیں صرف خدا کی مدد سے خدا کی رانی یہ میری زندگی کی بہت بڑی گواہی ہے تین بچیوں کو میں نے پڑھایا ہے ابھی دو بچیاں پشاور کے سب سے بڑے سکول میں ٹیچنگ کر رہی ہیں سینٹ فرانسز میں تو یہ خدا سے جو ڈرتے ہیں جو خوف مانتے ہیں اس کا خدا ان کی دعا سنتا ہے ان کو بچا بھی لیتا ہے بڑی پریشانی آجائے بڑی ٹینشنیں آجائیں خدا کبھی بھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑتا اس کا تیرے ماں باپ تیجھ چھوڑ دیں گے پر میں تمہیں نہ چھوڑوں گا اپنے ایمان کو نہ چھوڑیں کبھی ڈاما ڈول نہ ہو کبھی پریشان نہ ہو اور یہی حقیقت ہے کہ خدا ہمیں بچانے کا اختیار رکھتا ہے قدرت رکھتا ہے ایمان کے ساتھ خدا ان کی قدموں میں رہیں نراست اور بدکار کی دعا نہیں سنتا خدا جو نراست ہے بدکار ہے خدا اس کی دعا نہیں کبھی سنے گا ہم نے کہا بھی یہ مثال کے ہم صنف مقدس سلمان نبیس اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ خدا شریروں سے دور ہے پر وہ صادقوں کی سنتا ہے نراست جو شریر ہیں جو نراست ہیں خدا ان کی دعا کبھی سنتا نہیں ہے اور چوتھی اور آخری بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو شریعت سے کان پھیر لے خدا اس کی بھی دعا کبھی نہیں سنتا شریعت کا مطلب یہاں پہ خدا کا کلام ہے خدا کے مو کی باتیں ہیں خدا کے احکامات ہیں جو خدا نے مجھے اور آپ کو دیئے ہیں اور اس سے جو مو پھیر لیتا ہے پہلا حکم ہے میرے زور تو غیر مبود کو دوسرا حکم کونس ہے تو تراشی مورت نہ بنانا نہ آسمان پر نہ زمین پر نہ زمین کی نیچے پانیوں میں تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا نہ ان کی عبادت کرنا اگر کوئی اس حکم کی نہ فرمانی کرتا ہے تو اس کی دعا کبھی نہیں سنی جائے گی خدا کی مجھودگی میں دوسرے معبودوں کے جو پیچھے بھاگتے ہیں ان کی بھی دعا کبھی نہیں سنی جائے گی یہ یسو کے قدموں میں آئے بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی بیماری یہ صدور کرنے کی قدرت اور اختیار رکھتا ہے حالیلویہ صرف ایمان لے کر آئیں اور جو شریعت سے کان پھیر لیتا ہے امسال کا مصنف مقدس سلمان نے فرماتے ہیں 28 و باپ کی ناوی آیت میں کہ جو کان پھیر لے کہ شریعت کو نہ سنیں اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے اس کی دعا کیا ہے نفرت انگیز ہے جو شریعت سے کان پھیر لیتا ہے جو خدا کی باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کو مانتا نہیں ہے شفا کیسے ملے گی دعا کیسے سنی جائے گی آپ تو زندہ خدا کے کلام کی خلاف چل رہے ہیں کیسے خدا سنے گا اور آگے لکھا ہے جو کچھ صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے وہ آپ گڑے میں اپنے گڑے میں آپ ہی گرے گا لیکن جو شریعت سے کبھی کان نہ پھیریں جو خدا کے احکامات ہیں جو خدا کے مو کی باتیں ہیں جو خدا کے اصلی اور عبدی احکامات ہیں ان سے کبھی بھی اپنا مو نہ پھیریں حد تل مقدور کوش کریں اس پر عمل کرنے کی اور خدا ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی اور پانچویں اور آخری بات میرے ذریعے میں آگئی کہ مسکین کی فریاد پر جو کان بند کر لیتے ہیں خدا ان کی بھی دعا کبھی نہیں سنتا جو مسکین مسکین وہ ہے جو اگر آپ کے خاندان کے اندر آپ کے بہن بھائیوں کے اندر کوئی غریب بھائی ہے کوئی غریب بہن ہے اور ایک صاحب حیثیت شخص ہے اور اگر وہ آپ کے پاس کوئی ریکویسٹ لے کے جاتے ہیں آپ اس کی سنتے نہیں ہیں تو یاد کہ خدا آپ کی بھی نہیں سنے گا کلام کس میں لکھا ہے ان سال کتابیں جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کھان بند کر لیتا ہے وہ اب بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا ہم غریبوں کی مدد کرتے بڑا مشکل کام ہے یہ کرنا لیکن کلامن کا دس میں لکھا ہے جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے اس کی دعا وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا یہ پانچ وجوہات کے علاوہ بھی بہت سے وجوہات ہو سکتی ہیں لیکن میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کو اس بات کے طرف اشارہ دلائے جائے کہ اگر ہم شفاق کے لیے اپنے کسی ٹینشن کے لیے کسی پریشانے کے لیے خدا کے حضور میں آتے ہیں تو ایمان لے کر آئیں اس ایمان میں شک نہ ہو اور یہ اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے اندر کوئی بدی تو نہیں ہے کوئی مجھ سے نراز تو نہیں ہے اگر آپ کو یاد ہوگے کہ بھائی نے قربانی کی اقلام قسم لگا کے انجیل میں لکھا ہے تو خدا نے کہا جا پہلے اپنے بھائی کو منع پھر وہ آپ کے قربانی گزران یہ بڑا ضروری ہے حضرت پرامان ساڑھا نواز تھے مرگی پاہ لینے دیکھ رہا تھے بریانی بڑھائی ہے ایسا شکر زہری دی طور تو میرے عزیزوں اپنے آپ کو پرکھیں قلام مقدس سے ایک آئینے کی مانت ہے جس طرح ہم چھر جاتے ہیں شادیوں میں جاتے ہیں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو چیک کرتے ہیں اسی طرح جب خدا کے ضروری میں کوئی بھی فریاد لے کر آتے ہیں کوئی بھی التجاہ لے کر آتے ہیں کوئی بھی منت لے کر آتے ہیں کوئی بھی عرضی لے کر آتے ہیں تو خدا ان کے اس کلام کا موازنہ اپنی زنگی کے ساتھ ضرور کیجئے کہ خدا ان کیا ان پانچ باتوں میں میرے اندر کوئی کمی تو نہیں ہے اگر ہے تو میں اسے اپنے اندر سے دور کرنا ہوں دعا کریں اس کے لئے بھی دعا کریں خدا ان اس کو دور کریں خدا نے آپ کو بڑے بابرکت خادم دیئے ہیں خدا کی شکر زہری ہالیلویہ زوردہ تعلیہ خدا کے خادم کے لئے اور زوردہ تعلیہ خدا ان کے جلال کے لئے ہالیلویہ خدا ان کی شکر زہری ہو ایمان میں کبھی ڈاما ڈول نہ ہو اور اگر آپ امثال کتابل کریں جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں میں ان سے محبت رکھتی ہوں جو مجھے دھونڈ جو مجھے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ مجھے پا لیں گے ہالیلویہ جو مجھے دل سے ڈھونڈیں گے وہ مجھے پا لیں گے تو دل سے اسے ڈھونڈیے ہم کمزور ہیں انسان ہیں ہمارے اندر غلطیاں کتائیں موجود ہیں ہمارے اوپر پریشانیاں بھی آتی ہیں ٹینشنیں بھی آتی ہیں دکھ بھی آتے ہیں بیماریاں بھی آتی ہیں لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان سے پریشان نہیں ہونا ایمان سے مانگئے اور شک نہ کریں اور لکھا ہے کلام قسمے کے جو شک کرتے ہیں وہ سمندر کی لہر کی مانت ہے جسے ہوا بہتی اور اچھالتی رہتی ہے وہ ایک جگہ قائم نہیں رہتی ہے ہمارا بھی یہی حال ہے اب ہم نے لکھا ہے کہ دل سے خدا کو ڈھونڈنا ہے تب ہی خدا مجھے اور آپ کو ملے گا ہماری دعائیں خدا سنے گا ہماری پریشانیوں کو خدا دور کرے گا ہماری ٹینشنوں کو ہماری بیماریوں کو بھی خدا دور کرے گا اور یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے کہ خدا ہمیشہ آسمان سے دروازے کھولتا ہے اور ہمارے لئے بہت ساری رہوں کو ہموار کرتا ہے دو سال پہلے بیشب صاحب کو یاد ہے کہ مجھے رائٹ سائٹ پہ فالس کا اٹیک ہو گیا مائنر سا اٹیک ہوا اور میری آپ دیکھ رہے ہیں میں ہارمونیم بجا رہا تھا میری یہ یہ والی فنگر جو بھی تک فولڈ نہیں ہوتی میں بڑا زور لگاتا ہوں لیکن جب ہارمونیم پہ ہاتھ رکھتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میری انگلی خراب ہے یہاں کے ٹھیک ہے پندرہ دن کے اندر بہت سارے خادمی نے دعائیں کی بیشب صاحب نے اور دوسرے خادمی نے اور میں آج آپ کے سامنے بالکل سیت باند کھڑا ہوں ہالیلویہ صرف پندرہ دن کے اندر اندر اور جب میں ہسپٹل پندرہ دن کے بعد گیا تو وہ لوگ پریشان تھے ڈاکٹرز پریشان تھے وہ بار بار میرے پاؤں کے تلی کے نیچے وہ چابی جب پھیرتے ہیں نا کہ ہوندر دن دیگے تو وہ پریشان تھے کہ آپ کیسے پندرہ دن کے بات خود چل کے آئے ہیں لیکن اس جو کام انسان سے نہیں ہو سکتا وہ میرا اور آپ کا خدا کر سکتا ہے ہالیلویہ خدا ہم سب کو اس کلام کے اسے بڑی برکت دے عرص پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین تینکیو